کبھی میں کبھی تم ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں مصطفیٰ شردینہ کے درمیہ صلاح تو ہو ہی جائے گی لیکن عدیل کو کافی آگ لگنے والی ہے کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا چھوٹا بائی شردینہ کے ساتھ اس حد تک خوش ہے عدیل جیسے گٹیا لڑکا اپنے چھوٹے بائی سے جلتا ہے یہاں تک کہ جب شردینہ اور مصطفیٰ کے درمیہ صلاح ہو جائے گی اور وہ دنوں راضی ہو جائیں گے اور دوبارہ سے ایک خوبصورت زنگی گزاریں گے تو عدیل کی نظریں پھر بھی شردینہ کی طرف ہی ہوں گی رباب عدیل سے کہے گی کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں نا عدیل دعا کرو کہ وہ سچ نہ ہو اگر ایسا سچ ہو گیا تو پھر یاد رکھنا چیٹر کو کبھی میں معاف نہیں کرتی اور جو چیٹر ہوتا ہے اس کی میری زنگی میں کوئی جگہ نہیں ہوتی عدیل کہتا ہے کہ رباب کیا ہو گیا اور کیسی باتیں کر رہی ہو اور تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے جو تم مجھے ایسا شخص سمنا شروع ہو چکی ہو تم میری بیوی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں کیسے سو سکتا ہوں کہ رباب نہیں جانتی کہ اس کی دوست اسے ساب کچھ بتا دے گی رباب جو کہ اپنی دوست کے سامنے بڑی بنتی تھی کہ میرا ہسپرن بڑا ہی ہینسم ہے اور ہم دونوں کی جوڑی کافی اچھی ہے یعنی رباب جیسی لڑکی اسے صرف اور صرف اپنے سٹیٹس و وقار کی پرواہ ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اس کی دوست کے سامنے اس طرح کی باتیں کرے رباب دل سے کہتی ہے کہ کب تک تم یہاں پر رہو گے اب تو تمہاری بابا ٹھیک ہو چکے ہیں تم یہاں سے چلے جانا چاہیے عدید عدل کہتا ہے کہ رباب میں اپنی امی ابو کے ساتھ ہی یہاں پر رہنا چاہتا ہوں اس لئے ان کو چھوڑ کر میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا یہ بات سن لو تم رباب کہتی ہے اپنے ماں باپ کے لئے یہاں پر رہنا چاہتے ہو یا پھر شرجینہ کے لئے جو کچھ میں دیکھ رہی ہو نا وہی سچ ہے تم شرجینہ پر نظر جمع بیٹھے ہو عدید کو کافی برا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں ایسی حرکت کروں گا تم میری بیوی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں کسی اور کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور تمہارا اس کا کیا مقابلہ ہے لیکن رباب کہتی ہے کہ ہمیشہ یہ بات کہہ کر مجھے تعلماد دیا کرو لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ایکس پر نظریں رکھے ہوئے ہو لیکن ایک بات یاد رکھ لینا جس دن مجھے معلوم ہو گیا نا کہ تم نے مجھے چیٹ کیا ہے تم بہت بڑے چیٹر ہو تو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ میں واپس لے لوں گی یہ تو تم جانتے ہی ہوگے کہ تمہارے پاس جو بڑی گاڑی ہے جو تم آفیس کے بوس ہو یا پھر جو تمہارے پاس بڑا گار ہے وہ صرف اور صرف میرا ہے یہ کہہ کر عبا وہاں سے چلی جاتی ہے پیچھے سے دل کو کافی برا لگتا ہے اور آگے جا کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ دل ایک بار پھر شرجینہ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں کیاڑ اسی ہی لے لیا ہے اچھی حال سے تم اپنے گھر چلی گئی تھی کوئی اچھے میار کا لڑکا تمہیں مل سکتا تھا پھر تم واپس کیوں آگئی ہو راہر مصطفیٰ کے پاس ایسا ہے کہ جو تم اس کے ساتھ اتنا خوش رہتی ہو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اس کے ساتھ خوش رہتی بھی ہو یا پھر ڈونگ رچا رہی ہو یہاں پھر شرجینہ کو کافی غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے یہ میری مصطفیٰ کی لائف ہے اس لئے آپ کو اس سے کوئی کنسر نہیں ہونا چاہیے آپ کا اہر مسئلہ کیا ہے آپ رو باپ کے ساتھ شادی کر چکے ہیں اچھی حاصل دولت آپ کے نام لگ چکی ہے جو بھی ہو مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ہماری زنگی میں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں یہ کافی تاجب کی بات ہے اس سے کہتی ہے کہ آپ ہماری زنگی میں دہال انتازی نہ کریں تو اچھا ہوگا آپ کے لئے